بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عائشہ ہیل فیٹ پیوٹی کی طرف سے آپ سب کو کشان دیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے چند مفید نسکے بتاؤں گی کون سی خاتون ہوگی جس کو سیدھے اور نرم لمبے بالوں کی خواہش نہ ہو لگ بھگ کوئی بھی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ بالوں کو سیدھا کرنے والی پروڈکس کی بہت زیادہ مانگ ہے تاہم ان اشیاں میں شامل کیمیکلز بالوں کی صحت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں اس مقابلے میں بالوں کو سیدھا کردینے والے قدرتی ٹوٹ کے مستقل بنیادوں پر استعمال کرنے کے لیے محفوظ اور محصر ہیں ان کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا بالوں پر کوئی بھی برا اثر نہیں پڑتا تو بالوں کو سیدھا کرنے والے ایسے ہی چند قدرتی ٹوٹکوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ لوگ اس کو استعمال کرے گا ان ٹوٹکوں کو یہ آپ لوگ کے بالوں پر جادوی اثر کریں گے اور اس کا کوئی مذہر اثرات بھی نہیں ہوگا اس کے بتانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے پاس ایک بیل بنی نظر آئے گی آپ نے اس بیل کو تبا دینا ہے اسے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گے اور آپ لوگ اسے ایک کو ریکویسٹ ہے آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ میری حس لفظہ ہی ہو سکے تو چلنے چلتی ہوں اپنے نظر کی طرف ناریل کا پانی بالوں کو نرم کرنے کے لیے موسیر ثابت ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ایک کپ میں ناریل کے پانی کو دو بڑے لیمو کے ارکے ساتھ ملائیں اور رات بھر کے لیے فریج میں چھوڑ دیں اگلی صبح آپ کے کپ کے اوپر کریمی تیر دیکھیں گے اس کریم کو اکھٹا کر کے اپنے بالوں پر لگائیں اور پھر بالوں کو ایک گرم دولیے میں ایک گھنٹے تک دھاپ کر رکھیں اس کے بعد انہیں دھوکہ کنڈیشنرز کر لیں آپ کے بال نرم اور سیدھے ہو جائیں گے اس کے علاوہ بالوں پر گرم تیل کا اکثر استعمال انہیں نرم اور سہت مند بناتا ہے اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس تیل کے استعمال کو معمول بلانینے سے آپ کے بال سیدھے ہو گئے ہیں بس ناریل کے تیل اور قدام کے تیل کی برابر مقدار ملائیں اور اس کپیسچر کو گرم کریں اور اپنے سر پر لگانے کے بعد بالوں کو ایک گرم دولے سے 45 منٹ تک دھاپ کر رکھیں جس کے بعد انہیں شیمپو سے دھولیں بالوں پر پڑھنے والے فرق آپ کو خود حیران کر دے گا آپ اپنے بالوں کے لئے خود قدرتی کنڈیشنرز تیار کر سکتے ہیں جو ان کی نشہ نومہ اور سہت کو بہتر بنانے کے لئے ساتھ انہیں نرم اور سیدھا بھی کرے گی بس آپ کو آدھا کپ ایلسی کے بیجو کو تین کپوں کے برابر پانی میں لات بھر کے لئے پیگو کر رکھنا ہے اور اس پانی کو اپنے بالوں کو شیمپو سے دھونے کے بعد استعمال کرنا ہے صرف اتنا سا نسکہ ہے یہ دودھ اور انڈے کی زردی کا مارکس یہ کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتا دی ہوں یہ دونوں ہی بالوں کو سیدھا کرنے اور سہت کے لئے فائدہ مند ہے دودھ اور شہد ایک کپ دودھ میں انڈوں کی دو زردیوں کو مکس کریں اور پھر اپنے سر پر لگائیں اسے ایک گھنٹے تک سر پر لگا رہنے دیں تاکہ پروٹین اور نیوٹریشنلز بالوں میں جبز ہو سکیں اور پھر شیمپو سے دھولیں ہو سکتا ہے کہ بالوں کو دھونے کے لئے دو بار شیمپو کا استعمال کرنا پڑے مگر آپ اس کے نتائج دیکھ کر حیران خود ہو جائیں گے اس کے علامہ دودھ کو شہد میں ملائیں اور اس میں کیلو کو پیسٹ کر ڈال کر پیسٹ بنالیں اس پیسٹ کو اپنے بالوں پر لگائیں اور سوکنے دیں اس پیسٹ کو خوشک ہونے میں دیر سے دو گھنٹے لگ سکتے ہیں جس کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو سے دھولیں امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ رہیں آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے جنہیں بجادت دیں انشاءاللہ بھی ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ